ایک دفعہ کسی جگہ پر اللہ والا رہتا تھا اس کی بیوی بڑی زبان اور ناشکری تھی جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان سخت پریشان رہتا تھا چنانچہ ایک مرتبہ جب دو تین روز تک کچھ کھانے کوئی محسن نہ آیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بہت برا بھلا کہا کہا کہ بال بچے بھوک سے مر جاتے ہیں اور تو نکھٹو گھر بیٹھا رہتا ہے کچھ تو شرم کر کچھ کم آکلا تاکہ بچوں کی مصیبہ دور ہو یہ سن کر شوہر کہنے لگا خدا کی بندی رات کے وقت شوہر نہ مچا میں صبح کو کچھ مزدوری کر کے لاؤں گا اور جو کچھ عجرت ملے گی تیرے سامنے لاکر رکھ دوں گا چنانچہ جب وہ اللہ کا بندہ صبح کو مزدوری کرنے گیا تو کسی نے اس کی بات نہ پوچھی باقی سب مزدور اپنے اپنے کام پر لگ گئے جب اس بندہ خدا نے یہ حال دیکھا تو جنگل میں جا کر اشارت تک ذکرِ الہی میں مصروف رہا اور رات کو چپکے سے گھر میں چلا گیا کہ خالی ہاتھ دیکھ کر خدا جانے عورت کیا طوفان برپا کرے صبح اٹھ کر پھر کہیں سے مزدوری کر لاؤں گا رات کو جب عورت کی آنکھ کھولی تو کہنے لگی میاں اب تک کہاں تھے اور کیا کما کر لائے اس نے جواب دیا میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا رحیم و کریم ہے اس نے کل کو مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے اس پر عورت نے چلا کر کہا ہمارے بال بچے تو بھوکے مر رہے ہیں اور آپ وعدے کرتے پھرتے ہیں پھر صبح کو وہ شخص مزدوری کے لئے گیا مگر خدا کی شان پھر بھی اس نے کسی نے اس کی نا پوچھی اور مجبور حق اور اسی مقام پر جنگل میں عبادت الہی کی اور عشاء کی نماز تک مصروف رہا پھر رات کے آدھے پہر جب ڈرتے ڈرتے گھار میں گیا تو وہ عورت کہنے لگی دونوں دن کی مزدوری لاؤ اس بیچارے نے گھبرا کر کہا آقا نکال تینوں دن کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے یہ سن کر عورت آگ بھگولا ہو کر کہنے لگی اپنا بھلا چاہتے ہو تو صبح تینوں دن کی مزدوری لے کے آؤ پر نہ اپنا مو نہ دکھانا صبح کو اس عورت نے ایک تھیلی اس مرد کے حوالے کر کے کہا تینوں دن کی مزدوری اس میں لے آنا اور خبردار خالی حد گھر میں آنا وہ سیدھا جنگل میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا اور پھر آدھی رات عورت کے خوف سے اسی تھیلی میں ریت بھر کر لائیا کہ رات اس بہانے سے گزر جائے گی اور عورت کی بات زبانی سے بھی بات جائے گا مگر جس وقت گھر کے دروازے پر پہنچے تو عورت کا ڈار اس کے اس قدر غالب ہوا کہ خدا جنہیں آج کیا آفت برپا کرے گی اس لئے اس نے تھیلی ڈال کر واپس جانے کا ارادہ کر لیا مگر اچانک گھر میں سے خوشبو آئی اور وہ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکل آئی اس خدا کے بندے نے اس سے دریافت کیا کیا معاملہ ہے کہنے لگی کہ اندر چال کر اس کی حقیقت سنو اور خدا کا شکر ادا کرو یقیناً تم سچ کہتے تھے اور تمہاری مزدوری دینے والا بھی سچا ہے واقع یہ ہے کہ میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں مدھوش بیٹھی تھی کہ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی میں نے جا کر دیکھا ایک سبز پوش دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے لے اپنے شہر کی تین دن کی مزدوری لے رہے اور اب اس کو کچھ عیزہ نہ دینا اور اس سے کہہ دینا کہ جس قدر تو نے مزدوری کی تھی اس قدر عجرت مل گئی زیادہ کرتا تو اور بھی زیادہ پاتا اندر اس کا خیال رکھنا اور اس نے مجھے یہ تھیلی دی ہے جس میں پچاس درم ہے دم بدم اس کی خوشبو دل و دماغ کو موطر کر رہی ہے یہ سن کر وہ بندہ خدا کی حمد و سنا میں کھو گیا اور عورت اس کو شکست حال دے کر حیران رہ گی کہ یا خدا یہ کیا معاملہ ہے خوشحالی میں یہ پریشان حال کیوں ہے چنانچہ جب ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اے ناشکری عورت حقیقت یہ ہے کہ تینوں دن میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی بلکہ سارا دن عبادتِ الہی میں مصروف رہا رات کو آ کر تیرے خوف سے یہ بہانہ کار دیتا تھا کہ آقا نے کل مزدوری دینے کا کہا ہے مگر میرے مالک حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا اور تیری رات دن کی آفر سے مجھ کو نجات دے دی اس پر میں جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کام ہے دیکھ آج اس تھیلی میں تیرے ڈر سے رید بھر کر لائے ہوں تو اس کو خالی کر لے اور رید کو پھینک دے جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی کو خالی کریں تو دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی ایسے جوائرات سے بھری ہوئی ہے جن سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے یہ حال دے کر اللہ کے بندے نے اپنی تمام عمر خدا کی شکر گزاری میں گزار دی حاصل ہمیں یہ سبق ملتا ہے جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس کی عطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کم از کم ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تینک یو